بسم اللہ الرحمن الرحیم افغانستان کے ایک نمائندے نے ویڈیو بنا کر وائرل کی ہے اس ویڈیو میں سنا اور دیکھا جا سکتا ہے کہ بھارتی تیارے افغانستان میں پیش قدمی کیسے کر رہے ہیں ناظرین جیسا کہ ہم آپ کو اپنی ایک پچھلی ویڈیو میں بھی بتا چکے ہیں کہ امریکہ نے خصوصی طور پر جدید جنگی تیارے بھارت کو دے یہ تھے تاکہ امریکہ اس خطے میں آگ کو مزید بڑھکا سکے کیونکہ امریکہ مزید اب خود بہضابطہ افغانستان میں جنگ کا حصہ نہیں بن سکتا اس لیے وہ اب بھارت کے کندے پر رکھ کر بندوق چلا رہا ہے ناظرین حالات مزید گمبیر ہوتے جا رہے ہیں امریکہ ابھی بھی اس خطے کی جان نہیں چھوڑا اور وہ اپنے آپ کو کسی صورت بھی اس خطے سے نکلنے نہیں دینا چاہتا اسی وجہ سے امریکی سیکٹری آف سٹریٹ بھارت بھی پہنچ چکے ہیں جہاں وہ بھارت سے ایک بڑی ڈیمانڈ کرنے جا رہے ہیں جس سے امریکہ افغانستان میں دوبارہ اپنے پنجے گاڑ سکتا ہے آج آپ کو افغانستان کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں نقشوں کے ذریعے اگاہ کرنے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت امریکہ تالبان اور پاکستان کے اگلے لاحیہ عمل کے بارے میں بھی تفصیل سے بتائیں گے ناظرین ویڈیو کی اہم ڈسکشن تو چلتی رہے گی اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیپون کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں ناظرین ایک طرف بھارت تالبان کے ساتھ مزاقرات کا حامی ہے تاکہ بھارت افغانستان کی حکومت کا خاتمہ ہونے کے باوجود افغانستان میں اپنا نیٹورک چلا سکے اور دوسری طرف بھارت کی افغانستان کی جنگ میں شرکت افغانستان کی حکومت کا ساتھ دینے کی یقین دھانیاں خطے میں مزید آگ میں دکھیل دے رہی ہیں پہلے تو صرف یہ خبریں گردش کر رہی تھیں کہ بھارت نے افغان سیکیورٹی فورسز کو کئی ٹن اسلاف رام کیا ہے تاکہ افغان سیکیورٹی فورسز افغان تالبان کے ساتھ لڑ سکیں اور خطہ مزید آگ میں جلتا رہے اس ٹویٹ میں ایک ویڈیو بھی شیئر کی گئی ہے جس میں افغان تالبان بھارتی تیاریوں کی بمباری کے بارے میں بتا رہے ہیں جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بھارت اب کھل کر افغان تالبان کے خلاف میدان میں اتر آیا ہے تالبان نے بھی بھارت کو واضح کر دیا کہ اگر اکتیس گست تک یہاں غیر ملکی فوج کا ایک بھی سپائی ہوا تو اس کی جان کی ذمہ داری ہم پر نہیں آئے گی ہم اکتیس گست کے بعد جو چاہیں کر سکیں گے تالبان نے بھارت کو باور کروایا ہے کہ وہ امریکہ کے پیچھے مت لگے کیونکہ جس طرح امریکہ افغان تالبان کا کچھ نہیں کر سکا اسی طرح بھارت بھی افغان تالبان کا کچھ نہیں کر سکتا مگر اس سب کے باوجود بھارت اپنی چالنج چر رہا ہے تاکہ خطے میں اپنا اثر و سوک برقرار رکھ سکے ناظرین تالبان بھی اپنے مقاسد حاصل کرتے جا رہے ہیں اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ تالبان علاقے فتح کر رہے ہیں تالبان اب اس قدر فتوات سمیت چکے ہیں جتنی وہ پچھلی بیس سالوں میں بھی نہیں کر سکے اب وہ مزید نڈر ہو کر آگے بڑھتے جا رہے ہیں ناظرین یہ دو نقشے ملحظہ فرمائیں ایک نقشہ دوزار ستران کا ہے اور دوسرا نقشہ دوزار اکیس کا ہے جسے اندازہ ہوتا ہے کہ افغان تالبان کتنی تیزی سے اب افغانستان پر قابض ہوتے جا رہے ہیں پہلا نقشہ دوزار ستران کا ملحظہ فرمائیں ملاقے تھے سرخ رنگ کا حصہ تالبان کے زیر کنٹرول علاقوں کی نشاندہ ہی کرتا ہے اور اب تعداد ترین نقشہ ملحظہ فرمائیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ حکومت کی نسبت افغان تالبان کے کنٹرول میں زیادہ علاقے ہیں اس نقشے میں سرخ رنگ کا علاقہ تالبان کے زیر کنٹرول دکھایا جا رہا ہے اور اسمانی رنگ کا علاقہ افغان حکومت کے کنٹرول میں ہے ناظرین اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نقشہ ملحظہ فرمائیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ افغانستان کی سرحدوں پر تالبان کا کتنا کنٹرول ہے اور افغان حکومت کا کتنا کنٹرول ہے دیکھیں تاجستان کے بارڈر پر افغان تالبان اپنا قبضہ جمعے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ افغان تالبان ایران کی ملائکہ سرحد پر بھی اپنا قبضہ جمعے ہوئے ہیں اور اب تازہ ترین اطلاعات کے مطابق افغان طالبان نے پاکستان سے ملائکہ چار سو کلومیٹر لمبا بارڈر اپنے کنٹرول میں لے لیا جو کہ چترال کے ساتھ لگتا ہے طالبان اب افغانستان کے داخلی اور خارجی راستوں پر بھی قابض ہو چکے ہیں پاکستان کے ساتھ ملائکہ بارڈر جو کہ سپین بولٹیک سے ملتا ہے وہاں پر طالبان مکمل قابض ہیں اور اس گزرگاہ سے ہونے والی آمدن کا برپور فائدہ اٹھا رہے ہیں ایک اندازے کے مطابق کروڑوں روپے کی آمدن طالبان یہاں سے وصول کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ طالبان ایران کے ساتھ ملائکہ گزرگاہ پر بھی اپنا برپور کنٹرول رکھے ہوئے ہیں ہمسایہ ممالک ایران کے ساتھ سردی گزرگاہ اسلام قلعہ سے ہر ماہ دو کروڑ ڈالر کی آمدنی ہوتی ہے جو پہلے افغان حکومت کے پاس جاتی تھی اب افغان طالبان اس سے برپور فائدہ اٹھا رہے ہیں طالبان نے ملک بھر میں اپنی پوزیشن مستحکم کر لی ہے جن میں ملک شمالی شمال مشرقی اور وسطی صوبے غزنی اور میدان وردک شامل ہیں طالبان اب ملک کے بڑے شہروں کندوز حیرات کندھار اور رشکرگاہ کی طرف بڑھ رہے ہیں جن ازلا میں طالبان نے قبضہ کر لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے زلی انتظامیہ مراکز پولیس کی زلی ہیڈکوارٹرز اور دیگر زلی اداروں کی اماعتوں سے سرکاری اہلکاروں اور سیکیورٹی فوزز کو بے دخل کر دیا ہے امریکہ اور نیٹو کی افواج نے شمالی اتحاد اور طالبان محالف دیگر مسئلہ گروپوں کی مدد سے نومبر دوزار ایک میں طالبان سے اقتدار چھین لیا تھا اور کابل کے علاوہ ملک کے وسیع علاقے پر قبضہ کر لیا تھا طالبان پر الزام تھا کہ وہ اسامہ بن لادن سمیت القائزہ کی مرکزی شخصیات کو پناہ دیئے ہوئے ہیں جن کو یارہ ستمبر دوزار ایک میں امریکہ پر دشتگردی کا ذمہ داد ٹھرائیا گیا تھا لیکن غیر ملکی افواج کی موجودگی اور افغانستان سیکیورٹی فورسز کی تربیت اور اسلے کی فراہمی پر اربوں ڈالر خرچ کیے جانے کے باوجود طالبان کو ختم نہیں کیا جا سکا اور ملک کے دور دراز علاقوں میں ان کی سرگرنیاں جاری رہیں وہ ان علاقوں میں اپنے آپ کو منظم کرتے رہے اور اپنی طاقت میں جا رہے ہیں لیکن ابھی تک وہ ان پر قبضہ کرنے میں کامجاب نہیں ہو پائے اپنے زیرے قبضہ علاقوں کو تصید دینے سے طالبان کی مذاکرات کی میز پر پوزیشن مضبوط ہوتی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ ان علاقوں سے ٹیکس بھی وصول کر رہے ہیں ناظرین کاروائیوں کی وجہ سے اس سال کے پہلے حصے میں ملک میں ریکارڈ تداد میں شہری علاق ہوئے ایک قومی متعدہ کے مطابق کس سال ملک میں سولہ سو شہریوں کی زیادہ تر حلاقتوں کا ذیمہ دار طالبان اور حکومت محالت اناثر کو قرار دیتی ہے ناظرین اب بات کرتے ہیں امریکی سیکٹری آف سٹیٹ کے دورہ بھارت کے بارے میں یہ دورہ بہت اہمیت کا حامل ہے امریکہ بھارت سے ایک بڑا مطالبہ کرنے جا رہا ہے کہ بھارت امریکہ کو ایک فوجی اڈے تک رسائی دے یہاں امریکہ بھارت کے اس فوجی اڈے تک رسائی مانگ رہا ہے جو کہ تاجکستان میں واقعہ ہے اس ائر بیس کا نام فرخور ائر بیس ہے جو کہ بہت اہمیت کی حامل ہے یہاں سے بہت آسانی افغانستان کی مانیٹرنگ کی جا سکتی ہے یہ بیس بھی بہت جدید اور بڑی ہے اس بیس کو بنانے کے لیے بارتی خفی ایجنسی راہ نے تاجکستان کے ساتھ معاملات تیہ کیے اور مضبوط لابی بنا کر افغانستان پر اثر و رسوق رکھنے کے لیے اس بیس پر کام کا آغاز کیا اس بیس کو بنانے میں روس نے بھی اپنا کردار ادا گیا یہاں پر بھارت ایک فوجی ہسپتال کو بھی چلا رہا ہے یہ بیس بھی پورے ایک شہر کی طرح ہے جہاں ہاتھ طرح کی سہولیات موجود ہیں اس بیس پر بھارت نے جدید جنگی سحضر سمان کی بڑی کھیپ پنچا رکھی ہے اس بیس پر بھارت نے دوزار چھے میں ایمائی جی ٹونٹی نائن کی ایک بڑی کھیپ تینات کر دی تھی جس سے اس بیس پر بھارت کا اثر و سوق مزید بڑھ گیا تھا اسی وجہ سے امریکہ بھارت سے اس بیس تک رسائی جا رہا ہے تاکہ امریکہ فرخور بیس افغانستان کی مجموعی سورٹیال پر نظر رکھ سکے تاکہ امریکہ فرخور بیس سے افغانستان کی مجموعی سورٹیال پر نظر رکھ سکے مگر طالبان نے بھی بھارت کو دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ اگر کسی بھی ملک کی سرزمین افغانستان کے خلاف استعمال ہوئی تو افغان طالبان اس ملک کے خلاف بھی کاروئیاں کرنے کا حق رکھتے ہیں اسی لیے وسطی ایشیا کی ریاستیں ایسے کرنے سے باز رہیں اگر کسی نے بھی ایسا کیا تو یہ جنگ اس ملک کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گی ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ